وزیراعظم پاکستان عمران خان اپنے وسیم اکرم پلس کے بڑے ہی موترف ہیں اور اب تو وسیم اکرم پلس کے نقشہ قدم پر چلنا بھی شروع ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے آبائی شہر میاں والی کے لیے خزانے کے مو کھول دیا ہیں وزیراعظم ماضی کے حکمرانوں کو اپنے ہلکہ انتخاب کو نوازنے پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے لیکن آج مرکز اور صوبے دونوں کی کرسی اقتدار پر بھراجمان حکمران 20 کروڑ عوام کی بجائے صرف اپنے علاقوں پر توجہ دے رہے ہیں وزیراعظم نے آج میاں والی کے لیے 8800 کروڑ سے زائد کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جبکہ اس سے قبل صوبہ پنجاب کے وزیراعلا اور وسیم اکرم پلس عثمان بزدار بھی اپنے آبائی علاقے ڈی جی خان اور تونسا کو بھاری فنڈز جاری کر چکے ہیں ہم نے اپنے پرگرام دستک میں وسیم اکرم پلس کے ایوانے وزیراعلا پر پنجاب کے عوام کے پیغام کی دستک پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن آج وزیراعظم نے واضح کر دیا کہ ان کے وسیم اکرم پلس ڈی جی خان اور تونسا پر نوازشات کپتان، کوچ اور سیلیکٹر کی مشاورت صحیح کر رہے ہیں وزیراعظم نے آج پھر میاں والی تونسا اور ڈی جی خان کو انتہائی پسماندہ قرار دیتے ہوئے ان شہروں کی طرف مزید توجہ دینے کا اعلان کیا کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے کمزور طبقے کو اپر اٹھائیں کوشش ہوگی کہ یہ جو اور یہ مہنگائی کے اوپر انشاءاللہ آپ کو میں خود کابو پا کے دکھاؤں گا تو جیسے 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 یہ ملک میں خوشحالی آتی رہی گی سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اپنے کمزور طبقے پر خرچ کرنا ہے ہم نے اپنے کمزور علاقوں پر خرچ کرنا ہے ہم نے میاں والی ڈی جی خان اور چونسا یہ سارے جو تونسا جو علاقے ہیں ادھر جو ڈی آئی خان جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اٹھانے کے لیے جیسے جیسے پیسہ آئے گا انشاءاللہ ہم اپنے کمزور علاقوں کو اٹھائیں گے اور اپنے کمزور لوگوں کو اٹھائیں گے اب ذرا میاں والی شہر پر وزیراعظم کی نوازشات کا جائزہ لیتا ہے شہر میں دو سو بستروں پر مشتمل زچہ بچہ اسپتال جس کی تخمینہ علاقہ چار ارب اٹھتر کروڑ بیس لاکھ ہے سکولوں کے قیام اور اپگریڈیشن اور سہولیات کی فراہمی کے تخمینہ علاقہ تین ارب دس کروڑ چالیس لاکھ روپے ہے یونیورسٹی اوپ میاں والی کا فیز ون اس کا تخمینہ علاقہ تیس کروڑ زلا میاں والی میں باسٹھ وارٹر سپلائی سکیمیں اور ان کی بحالی عیسہ خیل دعوت خیل اور قبر مشانی میں سیویج اور نکاسی آپ کے منصوبوں کا تخمینہ علاقہ تیک ارب سینتیس کروڑ بیس لاکھ روپے ہے سرگودہ میاں والی روڈ جو دو رویا ہوگی اس کا فیز ون ہے جس کی لمبائی تیس آشاریا چھتین کلومیٹر ہے تخمینہ علاقہ چار ارب تراسی کروڑ روپے دو سو چھتیس کلومیٹر طویل دہی سڑکوں کی کشادگی اور بحالی اور تعمیر کا تخمینہ علاقہ چار ارب تئیس کروڑ ہے دس کلومیٹر طویل زلا میاں والی کی ساتھ میونسپل اور اربن روڈز کی تعمیر بحالی اور کشادگی کا تخمینہ علاقہ تیس کروڑ روپے ہے وزیراعظم نے میاں والی میں وارٹر سپورٹس اور ٹورزم کلپ کا بھی افتتاہ کیا ہے وزیراعظم ماضی میں بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے فنڈز جاری کرنے کی بات کرتے تھے آج بھی انہوں نے ایک جانب غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے اور منتخب نمائندوں کے ذریعے فنڈز جاری کرنے کی بات کی دوسری جانب پنجاب اور وفاقی حکومت کے ذریعے براہ راست میاں والی کو فنڈز جاری کیا گئے میرے ریاست دیگر حکمرانوں کے زمانے میں جو کارنامے آپ کو برے لگتے تھے آج وہی منصوبے لگا کر آپ تعریف سمیٹ رہے ہیں میرے ریاست قانون سازوں پر فنڈز کی برسات جہاں قانون سازی کی عمل میں رکاوٹیں ڈالتی ہے وہی آپ کے بقول کرپشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے میرے ریاست اداروں کی مضبوطی کے خواب تو آپ نے دکھائے مگر آپ ہی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں میرے ریاست کراچی سے گوادر اور مہران سے گلگت بلتستان تک بجلی، گیس، پانی، سہت، تعلیم، روزگار سے محروم پاکستانی موجود ہیں لیکن میرے ریاست یہ لڈو اپنوں ہی میں تقسیم کیوں ہو رہے ہیں میرے ریاست تسلیم کیا کہ آپ کو میاں والی سے منتخب کیا گیا میاں والی سے بہت پیار ہے یہ بھی مانا کہ جب سب نے آپ کو مصرد کیا اس شہر کے باسیوں نے آپ کو پلکوں پر بٹھایا لیکن میرے ریاست کراچی اور لاہور کے شہریوں نے بھی آپ کو جھولیاں بھر بھر کر وٹ دیئے مگر اب ان کی آنکھیں آپ کے دیدار کو ترس رہی ہیں خیبر سے مہران، بولان سے بلتستان سبھی اپنے وزیر آزم کی راہ تک رہے ہیں کہ کب میرے ریاست ان کے درد کا درما کریں گے میرے ریاست نظام کو بدلیں کیونکہ بوسیدہ بنیادوں پر پختہ امارت تعمیر نہیں ہوتی اور کمزور بنیادوں پر جو امارت تعمیر کی جاتی ہیں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کج ہوتی ہیں اپہج ہو جاتی